بارش کے بعد شہر کی فضاؤں پر خنکی کا راج ایبٹ روڈ ڈیویس روڈ مال روڈ کوٹ لکپت چنگی امر صدو والٹن روڈ پیروسپل روڈ سمیت دیگر علاقوں میں بوندے برسی موسم کا حال بتانے والوں کی دن بھر وقفے وقفے سے بوندے برسنے کی پیش گوئی سابق وزیراعظم نواز شریف کے بیان کو عالمی عدالت میں بطار ثبوت پیش کرنے کا معاملہ سابق وزیراعظم کے خلاف غداری کا مقدمہ درج کرنے کی درخواست سمات کے لیے مقرر سابق وزیراعظم نواز شریف نے ممبئی حملوں سے متعلق بیان دیا نواز شریف کا بیان ملک سے غداری کے مترادی فیر درخواست گزار کا محکم ناجائز اساسجاد کا معاملہ سابق ڈی جی ایل ڈی آہا چیما کے خلاف کیس پر سمات آج ہوگے ملزم آہا چیما پر پرد جرمائد ریفرنس کی کوپیاں فراہم کر دی گئیں ملزم پر فیملی ممبران اندرونو بیرونے ملک ناجائز اساسجاد بنانے کا الزام ہے جج نجم الحسن ناجائز اساسجاد کیس پر سمات کریں گے پیسے دو کام لو تنخواہ نہ ملنے پر سفائی ورکرز کا کام سے انکار سفائی آپریشن بن کورا اٹھانے والی چار سو گاڑیوں کا پیہ جیم تین روز میں لاہور کورا کورا ہو گیا سڑکوں پر بکھرے آٹھ ہزار ٹن کورے نے شہر کو کچھرا کنٹی میں تبدیل کر دیا بدبو اور تاپن سے شہریوں کی زندگی ازام جلد ادائیگیاں کر دیں گے ترجمان الو امسی میٹرو بس کا سفر بھی محفوظ نہ رہا پانچ برسوں میں پہلا حادثہ نشتر سٹریشن کے قریب دو بسے ٹکرا گئی یونیورسٹی کی طالبہ مارا جانبہ تیرہ پرات زخمی ڈرائیور سمیت دو زخمیوں کی حالت تشریشناک حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا سی سی ٹی وی پوٹیس لاہور نیوز کو محصول پانچ گھنٹوں بعد میٹرو ٹریک بہال ایم ٹی میس ٹرانزٹ آتھارٹی نے تحقیقات کے لیے انکواری کمیٹی تشریح دیتے ہیں میٹرو بسوں کے حادثے کا معاملہ میس ٹرانزٹ آتھارٹی کی ابتدائی ریپورٹ تیار حادثہ مشتاق نامی ڈرائیور کو دل کا دورہ پڑھنے سے پیش آیا جی ایم آپریشن عزیز شاک کہتے ہیں غلط لین میں بس جانے کی وجوہات پر تحقیقات جاری ہیں تحقیقاتی ریپورٹ مکمل ہونے میں دو روز لگیں گے جبکہ تھانہ نشتر کارونی میں تعلیبہ کی ہلاکت کا مقدمہ بھائی کی مدیت میں دائج میٹرو بس حادثے میں جانبہ ہکھونے والی ایم اے کی تعلیبہ تھی امارا موبین پانچ بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی بہن تھی یونیورسٹی آف ایڈوکیشن میں تعلیم حاصل کر رہی تھی بائیس سالہ مارا موبین پیسل ٹاؤن کاہنا کی رہائشی تھی علامہ اقبال ٹاؤن نظام بلوک میں گھر میں آگ لگنے کا واقعہ حادثے میں میاں بیوی منصور اور نازیہ جانبہ جبکہ دوسرے کمرے میں سوئے ہوئے پانچوں بچے محفوظ رہے جانبہ ہکھونے والوں میں پینتیس سالہ منصور اور بتیس سالہ نازیہ شامل ریسکیو کے عملے نے آگ پر کابو پا لیا اور لاشے جناس پتال منتقل کرتی باگپانپورا کے علاقے میں دیرینہ دشمنی پر کساب کی دکان پر پائرنگ دو موٹر سائیکل سوار قاتلوں نے دو بھائیوں سمیت تین افراد کو مات کے گھاٹ اتار دیا مارے جانے والوں میں پینتیس سالہ قنی سترہ سالہ زہن اور بیس سالہ مراج دین شامل تہرے قتل کی وارداد کی سی سی ٹی وی پوٹیش لاہور نیوز کو موصول ملزم وارداد کے بعد با آسانی فرار مقدمہ داری تھانہ نشتر کالونی کے علاقے میں قتل کی لرزہ خیز وارداد ملزم نے سابق بیوی کے دوسرے شوہر کو پائرنگ کر کے مار ڈالا واقعہ اٹاری دربار کے قریب پیش آیا پولیس نے لاش تحویل میں لے کر تفتی شروع کر دی سانہائی موڈر ٹاؤن سے مطالق نئی جائٹی کی تحقیقات جاری پولیس افسروں کے ساتھ ساتھ نامزد سیاسی افراد سے بھی اثر نو بیانات لینے کا پیسلہ طلبی کے باوجود سابق وزیرالہ پنچاب شہباز شریف حمزہ شہباز پوجہ آسیف پرویس روشید آبید شیر علی اور رانہ سناولہ پیشنا ہوں کانون کے رکھوالے ہی کانون شکنی کرنے لگے سیف سٹی کے کیمرو نے کانون شکنی محفوظ کر لی ایس پی مجاہد اصدر رحمان کی پرائیوٹ گاڑی کے بارہ ای چالان ایس ایچ او گل بک کے سرکاری ڈالے کے پندرہ چالان بھی مہکمہ کے ذمہ پڑ گئے لاہور پارکنگ کمپنی کو ایک اور دھچکا پی اچ اے نے لاہور پارکنگ کمپنی سے دو پارکنگ سٹینڈ واپس کے لیے پارکنگ سٹینڈ آؤٹسورس کرنے کے لیے ٹینڈرز بھی جاری کر دئیے گئے لاہور ہائی کربا کے نومنتقب احتداروں کے احساس میں تقریب سابق احتداروں اور نومنتقب احتداروں کی بھرپور شرکت نومنتقب صدر حفیص الرحمان چادری کہتے ہیں مقلا کی پلاہ و بہبوب کے لیے تمام بسائل بھروے کار لائے جائیں گے چیف جسٹس سیمبل کر پارکنگ کا مسئلہ حل کروائیں گے چل جوش دکھا دے تو اور باجا باجا دے تو میدان سجا دے تو یہ کھیل دیوانوں کا چل جوش دکھا دے تو اور باجا باجا دے تو میدان سجا دے تو دکھا دے تو دوبائی کے بعد سوپر لیگ کا میلہ راہور میں بھی سجنے کو تیار پی ایس ایل کی ٹکٹوں کی فروخت شروع خرکٹ کے دیوانوں نے ذرا دیر نہ کی ٹکٹیں لینے پہنچ گئے گل برگ ڈیفنس اور مال روڈ کی ٹی سی ایس سینٹرز پر لمبی کتاریں سب سے سستی پانچ سو روپے والی ٹکٹ چند گھنٹوں میں قدم صرف مہنگی ٹکٹیں تستیاب خرکٹ دیوانوں کا پارہ ہائیں مالی مشکلات اور حکومتی ادم تاون آڑے آ گیا پاکستان ہاکی فیڈریشن کا سوپر ہاکی لیگ ملتوی کرنے کا پیسٹا ذراعہ کا کہنا ہے کہ سوپر ہاکی لیگ ملتوی ہونے کا اعلان روان ہفتے متوقع ہے سوپر ہاکی لیگ کی نئی تاریخوں کا اعلان چل کیا جائے گا موسیقل نائٹ کا احتمام معروف قبال شیرمیاں داد اور فرہانہ مقصود کی امدہ پرپارمز صوفی رکس کا بھی احتمام کیا گیا